کشمیر برد میں گزشتہ پانچ سالوں میں جنگلی جانوروں کے ہاتھوں کم از کم چالس افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ چار سو تیس سے زائد زخمی ہو چکے ہیں سرکاری اداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ وادی کشمیر میں جنگلی جانوروں کے انسانوں پر شکار کے خاتمے میں کوئی خاص کمی نہیں آئی ہے دوزار سترہ سے اب تک کم از کم چالس افراد جنگلی جانوروں کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں ان میں سے دوزار انس میں گیارہ دوزار بیس میں پانچ اور دوزار اکیس میں نو افراد ہلاک ہوئے ہیں اسی طرح وادی بر میں متد واقعات میں چار سو تیس سے زائد افراد جنگلی جانوروں کے ہاتھوں زخمی بھی ہوئے ہیں ان میں دوزار انیس میں پچاسی، دوزار بیس میں ستاسی اور دوزار اکیس میں ستاونت شامل ہیں مقامی نیوز اجنسے کے مطابق وائر لائف ڈیپارٹمنٹ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ بڑے پیمانے پر اربانائزیشن یعنی کہ شہری کاری، جنگلات کی کمی، جنگلات کی زمین پر انکروچمنٹ، جنگلات میں بفر زونز کا ختم ہونا انسانوں اور جانوروں کے درمیان تنازات کی کچھ وجوہات ہیں مزید بتایا کہ جانور جنگل میں خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتے اس لئے وہ رہیشی علاقوں میں داخل ہو رہے ہیں کہا کہ چیتے عام طور پر خوراک کی تلاش میں رہیشی علاقوں میں بٹک جاتے ہیں انسانی موجودگی انہیں غیر محفوظ بناتی ہے جس کے بعد وہ لوگوں پر حملہ کرتے ہیں مہکمہ وائر لائف نے نیچے کے علاقوں میں جنگلی جانوروں کی موجودگی کے لیے موینہ کیا اور پایا کی چیتے انسانی رہائشگاہوں کے قریب بھی پائے گئے ہیں اہلکار نے کہا کہ جنگلی حیات کے رہائشگاہوں میں برپاری بھی خوراک کی کمی کا باعث بنی ہے جس سے جانور نیچے کے علاقوں میں خوراک کے لیے آتے ہیں انسانوں اور جانوروں کے تنازات کے واقعات سے پریشان وائر لائف ڈیپارٹمنٹ نے جنگلات کے قریب رہنے والے لوگوں سے کہا کہ وہ غیر معمولی احتیاط پڑھتے ہیں کئی بار جاری کردہ ایڈوائزری میں محکمہ نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ دیر رات شام یا رات کے اوقات میں جانیوں اور جنگل کے کنارے والے علاقوں کا استعمال کرنے سے گرہز گئے کہا گیا کہ اگر کوئی جنگلی جانور دور سے نظر آئے تو اس کا پیچھا نہ کریں یا اس کے قریب جانے کی کوشش نہ کریں گر کے باہر اپنی یوٹیلیٹیز کے اردگرد کافی روشنی فراہم کریں تاکہ جانور آس پاس میں محفوظ محسوس نہ کریں موسیقی